اسلام علیکم دنیا میں ویسے تو بڑے بڑے خوبصورت ائرپورٹ ہیں مگر سنگاپور کا چانگی ائرپورٹ جو ہے وہ سات سال تک مسلسل دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے ایسا ائرپورٹ بن کر سامنے آتا رہا ہے کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ جو مسافر ہیں ان کی طرح سے پسند کیا جاتا تھا جو ہوائی سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کے جتنے بھی ڈیٹا کلٹ کیا گیا اور جتنی بھی سرویس کیا گیا تھے ان میں جیس سامنے آئی تھی یہ جو چانگی ائرپورٹ ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آنے والا ہے آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو اس ائرپورٹ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں دنیا میں اتنا خوبصورت ائرپورٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی سب سے اہم بات ناظر ہی مجھے ہے کہ اس میں آپ جب گھسے گئے آپ اس ائرپورٹ کے اندر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ائرپورٹ میں نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کسی نیچرل پلیس کے اوپر آگے ہیں جہاں پانی کا ایک اتنا خوبصورت سا فوارا جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ درخت بھی ہیں بہت زیادہ پودے بھی ہیں اور کیا کچھ ہے اس ائرپورٹ کے اندر وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کے دو ہزار اٹھارہ میں اس ائرپورٹ کو تقریباً چھے کروڑ پچاس لاک سے زیادہ مسافروں نے دیکھا وہ یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں پر ریسپ بھی کیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ اچھے اچھے ہوتیلز بھی ہیں انہوں نے یہاں سے شاپنگز بھی کیونکہ بہت زیادہ دکانے بھی اس میں پائی جاتی ہیں بہت زیادہ دکانے بنائی گئی ہیں اور یہ ائرپورٹ کا جو رکبہ ہے وہ رکبہ ناظرین تقریباً ایک اشاریہ چار ملین سکوائر فٹ پر ہے اور یہ پورا ائرپورٹ ایک اشاریہ سات ملین ڈالر سے زیادہ کی لاغت سے بنایا گیا تھا دس منزلہ یہ جو ائرپورٹ ہے ناظرین اس دس منزلہ ائرپورٹ کی جو پانچ منزلیں ہیں وہ زیر زمین ہیں اور وہ دیکھنے کے لیے بڑی دور دور سے دنیا آتی ہے کہ ایک ایسا ائرپورٹ کے جس کی پانچ منزلیں زمین کے اندر زیر زمین ہے اور پانچ منزلیں بال ہیں اس کو دیکھا جائے اور آپ جو اس کی تصویریں یا ویڈیوز دیکھنے تو آپ کو بھی یقیناً احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی ایک ایسا دلکش ائرپورٹ ہے کہ اس پہ آنے والے کا واقعی دل نہیں کرتا ہوگا کہ یہاں سے واپس چل جائے اس کے اندر ناظرین شیشے کی چھت سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے وہ ایک سرکل کے اندر وہ پانی دیکھنے کے لیے بھی سیاہوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے ہوای سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پر آنے والوں کے ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتے ہیں جو صرف اس کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں اور اس کے اندر سیر کرنے آتے ہیں ناؤ سو سے زیادہ بڑے بڑے یہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں ساٹھ ہزار پودے اور کیاریاں ہیں اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرین کا بھی گزر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرین بھی چلتے ہیں جو صرف کسی بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں سپر مارکٹس بنی ہونی ہے اس کے اندر اگر آپ یہاں پر آپ نے یہاں پر لینڈنگ کی ہے اگر آپ یہاں پر اترے ہیں آپ یہاں پر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہوتیل بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سیoming pulled بھی بنا ہوئے ہیں اور جو سیمن پول میں آپ نہا بھی سکتے ہیں اور enjoy بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسے نیچرل رنگ بھرے گئے ہیں ایسے فطری رنگ بھرے گئے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا پیارا ائرپورٹ یا اتنے پودوں اتنے درختوں سے مزین جو ائرپورٹ ہے وہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ملک بنانے میں کامیاب ہو سکے گا